پاتمہ کیا بیٹھی بھی ہو بور ہو ری ہو بچوں سے کھیلو جا کے والدہ یہ حسین موسم یہ رنگینیاں یہ پیر پودے یہ بے حال نونحال ہمارے دل کو با نہیں رہے اوف اللہ آپ کے دل کو کیوں نہیں با رہے شکر کیجئے پی ٹی ایم نہیں ہوئی نہیں تو آپ کو کچھ بھی نہ بھاتا والدہ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے دل کو کوئی چیز بھا نہیں رہی آج کیا؟ کہ اگر والدہ واو علف میم ہو جاتی کیا؟ واو علف میم کیا؟ والدین اسادزہ ملاقات اچھا واو علف میم پی ٹی ایم ہو جاتی واو علف میم ہو جاتی تو ہماری جان ہمارے دل کے اوپر سے یہ بوجھ اٹ جاتا ہمارے کاندھوں پر سے یہ بوجھ ہٹ جاتا ہاں اچھا بوجھ آپ کے اوپر سے ہٹ جاتا بتاؤ ٹیچرز نے پیپرز نہیں دکھائے کیسے نمبر آرہے ہیں کچھ تو بتاؤ والدہ جد و جہد تو ہم نے پوری کی تھی اوہ جد و جہد تو کی تھی آپ نے مگر نتائج کچھ اچھے نہیں لگ رہے نتائج ہم ارس کرنے لگے تھے آپ ہمیں موقع تو دیجئے جی موقع آپ کو دیا کہ باقی باقی جو ہے مزامین ابھی مراحل میں ہے نا باقی مزامین کا تو پتہ نہیں ابھی چلا لیکن ریاضی میں ہمارے الحمدللہ بہت اچھے نمبر آئے ہیں نمبر نہیں اور تمہارے عدد عدد ریاضی میں عدد کیسے اچھے آئیں گے والدہ محترمہ و عزیزہ ریاضی میں ریاضی کی اسکول والوں نے ایک نئے اسکول اب آپ اسکول بول گئیں درست کا درست مراحل میں ہے مراحل میں اچھے ہماری ریاضی کی درستگاہ میں ایک نئی استانی صاحبہ آئی ہیں اچھا انہوں نے پیپر بنایا تھا جی تو جب میں جب میں اپنا پچہ دے رہی تھی جائزہ دے رہی تھی تو وہ میری پاس آئیں میں نے کہا کہ استانی صاحبہ کچھ پریشانی ہے میرے دل میں اچھا پریشان ہوں میں ہاں انہوں نے پوچھا وہ کیوں پوچھا ہی ہوگا انہوں نے پوچھا جی بتائیے شکل کیسی بنائی تم نے تو پھر انہوں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے تو ارز کی کہ استانی صاحبہ پس مسئلہ ہماری گھر میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے چھوٹ بولا تم نے کیا مسئلہ چل رہا ہے گھر میں وہ کیا سوچ میں بتا تو میں نے کہا کہ ہماری نانی کا انتقال ہو گیا ہے نانی جان کو ماردیہ فاطمہ وہ مرہومہ تو بیچاری انہیں بیس سال ہو گئے فوت ہوئے دیکھئے والدہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے جھوٹ بولا نہ ہم نے قذب کیا قذب کیا ہم نے تو سچ بولا انتقال تو ان کا ہو گیا انتقال تو ان کا بیس سال پہلے بھی ہوا ہی تھا نا جی اب وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے تو انتقال تو ان کا ہو گیا اب تم نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو وہ سمجھی ابھی ہوا تو انہوں ان بیچاری کو ترس آ گیا انہوں نے قلم سے ہمارے جوابات مٹائے اور انہیں صحیح کروانے جو کہ تمہارے بالکل غلط جوابات تھے انہیں مٹا کر اور انہوں نے صحیح اپنی طرف سے جوابات لگ دی تھوڑا سا تو ہمیں بھی آتا تھا زیادہ تو ہمیں ہی آتا تھا انہوں نے تو بس پندرہ سے بیس سوالات انہوں نے حل کی تب ہی آپ کو یہ پختہ یقین ہے کہ ریاضی میں آپ کے عدد شمار نمبر اچھے آ جائے اور باقی سب میں تو آپ نانی صاحبہ کا بہانہ کر نہیں سکی ہوں گی کیونکہ سب استانیاں آپ کی والدہ کو جانتی والدہ اب باقی مزامین میں ہم آپ استانی سے کوئی بہانہ نہیں تو تم تو کہہ دیتی کہ تم تو مجھے ہی کچھ کرا دیتی کہ ہماری امی کی ٹانگ ٹوٹ گئی خدا نخواستہ نہیں نہیں والدہ خدا نخواستہ اللہ آپ کو زندگی دیں والدہ دیکھیں نالائک ہے ہم بے حس صحیح ہے جو ماں کو ہی کچھ نقصان پھنچ تو بس والدہ بس ریاضی میں ما شاء اللہ سے مارے اچھے عدد آ جائیں گے باقی میں ہم اگلی بار جد جہد مزید جد جہد کر لیں چلیے والدہ ہم دونوں ذرا چہل لیتے چہل قدمی اب چہل قدمی کری لو اس سے پہلے کہ میں چلیے والدہ اٹھئے اٹھئے والدہ وہ ہمارے برادر بلا رہے ہیں اٹھئے والدہ